اسلام علیکم فرنڈ سواگت آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں جے کے بوپی میں جن سوڈنٹس نے بھی بی ای بی ٹیک انجنر پرگرام 2023 کے لیے اپلائی کیا تھا تو آج یہاں پر میرٹ لسٹ آ چکی ہے تو اسی حساب سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کٹ آف کی چانسز کیا رہیں گے ٹوٹل کتنی کنڈیٹس جو ہیں وہ یہاں پر سلیکٹ ہو سکتے ہیں سب کچھ ڈیٹیل میں جانے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹینٹیو میرٹ لسٹ ہے کنڈیٹس کے لیے جنہوں نے بھی فارم فیل کیا تھا بی ای بی ٹیک انجنر پرگرام کے لیے ان کے لیے یہاں پر لسٹ آ چکی ہے اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے کچھ کنڈیٹ ایسے تھے جنہوں نے یہاں پر جن کو لاسٹ موقع بھی دیا تھا کہ آپ فارم فیل کرو آپ یہاں پر اپنے مارکس یہاں پر اپڈیٹ کرو تو انہوں نے اپنا کچھ بھی اپڈیٹ نہیں کیا ان کے یہاں پر نیم کو کینسل کر دیا گیا ہے اور یہاں پر نام ان کا منچن بھی ہے پھر کچھ کنڈیٹ ایسے ہیں جنہوں نے ٹویلت کے مارکس اپلوڈ کیے ہیں مگر مارکس شیٹ اپلوڈ نہیں کیا ہے تو ان کو یہ موقع دیا گیا ہے جب آپ کی کانسلنگ سٹارٹ ہوگی تب اپنا مارکس شیٹ اپنے ساتھ لانا ان کے مارکس کو کانسیڈر کیا گیا ہے پھر کچھ کنڈیٹ ایسے تھے جن کی کیٹیگری سٹیفیکیٹ میں ایکسپائری ریٹ تھی ان کو اوپن میرٹ میں انہوں نے چینج کر دیا گیا ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں پورا لسٹ اس لسٹ کے ساتھ سے جو لسٹ ہے اس میں اگر آپ کو لگا کہ نہیں جی اس میں کوئی پرابلم ہے کوئی بھی یہاں پر چیز آپ کو لگی تو آپ کلیم کر سکتے ہو ٹونٹی سیون جولائی ٹو تھاؤزن ٹونٹی تھری فور پی ایم سے پہلے پہلے اب یہاں پر پہلے ہم یہ چیز دیکھیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رینک وائز پوری لسٹ آ چکی ہے جیسا کہ یہاں پر فسٹ رینک والا سیکنڈ رینک والا ایسے اگر آپ پوری لسٹ کو دیکھیں جو یہاں پر منشن ہے اپنا سکور دیکھیں اپنی رینگ دیکھیں کہ آپ کا سکور کیا ہے آپ کی رینگ کیا ہے رینگ جو وہ میٹر کرے گیا آگے اور کیٹیگوری آپ کی کیا ہے اس حساب سے اگر آپ جائیں گے اس لسٹ میں تو ٹوٹل جو کینڈیٹس ہیں وہ میرٹ لسٹ میں سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں وان تھاؤزنڈ فور ہنڈ سیمٹی ٹو ایسا کہ ٹوٹل کینڈیٹس وان تھاؤزنڈ فور ہنڈ سیمٹی ٹو ہیں یہاں پر تو باقی اگر دیکھیں یہ جو سوٹڈنٹس ہیں ان کی جو بھی اڈمیشن بغیرہ ہے سمجھو ان کی جو بھی چیزیں ان کو کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ٹائم پہ باقی چیزیں یہاں پر انہوں نے پروائیڈ نہیں کی نہ مارکس سیٹ پروائیڈ کی نہ مارکس اپلوڈ گیا ہے ان سب کی اڈمیشنز جائیں ان سب کو جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے اب ہمارے پاس جو کینڈیٹ بڑیتے ہیں ٹوٹل ایولیبل ہیں وان تھاؤزنڈ فور ہنڈ سیمٹی ٹو ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ٹوٹل گورنمنٹ سیٹ کتنی ہے باقی چیزیں کیا ہیں اور فیس کیا رہنے والی ہے جیسا کہ اگزامپل کے طور پر ہم بولیں گے فیفٹین ہنڈ کینڈیٹس ہیں اب اگر دیکھیں فیفٹین ہنڈ ٹوٹل کینڈیٹس ہیں جو یہاں پر گورنمنٹ سیٹس ہیں جی سی ای ٹی جمعو جو ہے بھلوال جمعو گورنمنٹ سیٹس ہیں یہ یہاں پر ہیں تھری ہنڈ فیفٹین تھری ہنڈ فیفٹین اگر یہاں کینڈیٹ چلے گے گاندربیل میں تھری ہنڈ فیفٹین تو تھری ہنڈ فیفٹین گاندربیل میں تھری ہنڈ فیفٹین جمعو میں یہاں پر ٹوٹل ہو جاتے ہیں سکس ہنڈر تھٹی کینڈیٹس سکس ہنڈر تھٹی کینڈیٹس کو مل جائے گی گورنمنٹ کالج اب باقی اگر بات کریں پرائیویٹ کالج کی پرائیویٹ کالج میں یہاں پر دیکھو اگر یہاں پر ہمارے پاس 630 ہیں ابھی بھی ہمارے پاس 900 کانڈیٹس بھیجتے ہیں 900 کانڈیٹس کو ملے گی پرائیویٹ کالج اب پرائیویٹ کالج میں اگر دیکھیں صرف دو ہی کالج کو اگر ہم ایڈ کریں گے 900 بن جائے گے اب یہاں پر وہ اپنی مرضی سے 24 کر سکتے ہیں کالج جتنے بھی کانڈیٹس اپنی مرضی سے ان کو کوئی بھی پرائیویٹ کالج مل جائے گی جیسے کشمیر کے کانڈیٹس ہیں اگر وہ اسیسیم کالج پٹن میں جانا چاہیں تو ایزلی جا سکتے ہیں جو باقی کسی میں جانا چاہیں جمہو میں جانا چاہیں وہ جمہو میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ سیٹیں بہت زیادہ ہیں پرائیویٹ کی اور یہاں پر کانڈیٹس کم ہیں تو ہر کسی کو اپنی 24 کی پرائیویٹ کالج مل جائے گی تاپرز کو گورنمنٹ کالج مل جائے گی فیز کی بات کریں جو جی سی ایٹی جمہو ہے اس کی جو فیز ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو جیکے بوز کے کانڈیٹس ہیں 22,440 ہے ان کی پاریئر اور جو کانڈیٹس ادر دن جیکے بوز ہیں ان کی 23,240 ہے جی سی ایٹی گاندربل کشمیر کی دیکھیں 12,340 ہے اور باقی جو کانڈیٹس کی 13,140 ہے اب ایسی بات کریں باقی پرائیویٹ کی ایم آئی ایٹی جمہو کی 62,400 سی ایٹی پٹن کی 45,000 ایم بی ایسی ایٹی کی 45,000 پھر ایسی ہی وائی سی ایٹی جمہو کی 45,000 بی سی ایٹی سامبہ جمہو کی 48,000 یہ ہے فیز اب فیز آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی سب سے اپنی 24 جو ہے وہ کر سکتے ہیں کالج میں اب جیسی یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں کی 27 کو اس کے بعد آپ کو کانڈیٹس لنگ کے لیے بلایا جائے گا کانڈیٹس لنگ کے لیے وہ 500 رینگ تک اس ڈیٹ کو آئیں وہاں پر آپ نے اپنا جو مین ہے کہ کس چیز میں جاؤ گیا آپ یہاں پر سیول میں جاؤ گے کیمپیوٹر میں جاؤ گے الیکٹرانک میں جاؤ گے کس چیز میں جاؤ گے کانسلنگ میں آپ کو یہ چیزیں بھی کالج میں پریفرنس دینی ہے فارز امبر کوئی بندہ سیول انجینرے میں پریفرنس دے گا فارز سیکنڈ پریفرنس دے گا کیمپیوٹر انجینرے میں ایسی کالج کی وہ پریفرنس دے گا اب جو یہاں پر تاپر سوڈرنس ہیں وہ ایزلی کسی نہ کسی گورنمنٹ انسٹیوٹ میں چلے جائیں گے اور باقی جو ہیں اس حساب سے ان کو یہاں پر باقی چیزیں مل جائیں گی اب جو تاپر کنڈیر سے تاپ 200 کنڈیر رکھو وہ اپنی مرضی سے یہاں پر کورس بھی چیز کر سکتے ہیں سیول انجینرنگ کیمپیوٹر انجینرنگ اب باقی بائیو میڈیکل انجینرنگ یہ چیزیں بھی چیز کر سکتے ہیں گورنمنٹ کالج کے لیے پریویٹ کالج کے لیے بھی آپ کو موقع دیا جائے گا پھر آپ کی کانسلنگ میں سب کچھ ڈیٹیل میں کلیر ہو جائے گا جیسی کانسلنگ میں کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانا ہے کیا کچھ کرنا ہے وہ الگ سے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا جیسے ہی کانسلنگ سٹارٹ ہوگی اس ویڈیو کو باقی بینے تک شیئر کرنا تاکہ سب کی ہیلپ ہو سکے